دعوت نگر فیصل آباد میں راگ میوسیکل اکیڈمی کا افتتا کر دیا گیا افتتا کے موقع پر موسیقی سے دلچسپی رکھنے والے افراد سمیت مسیحوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی افتتا کے موقع پر معروف طبلہ نواز استاد تاریخ خان نے بھی اصحاری خیال کیا اور انہوں نے اپنی خیالات کا اصحار کرتے ہوئے کہا کہ فیصل آباد میں میوسیکل اکیڈمی کا قیام خوش آئند بات ہے اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اکیڈمی میں وہ لوگ طلبہ کو موسیقی سکھائیں گے جو میرے شاگرد رہی ہیں راگ میوسیکل اکیڈمی کی بنیاد معروف قائق استاد راہت ویلیم خان استاد جورج جافی خان اور راہت عدیل خان نے رکھی ہے راگ میوسیکل اکیڈمی کے افتتا کے موقع پر راگ میوسیکل اکیڈمی سے ترقیب حاصل کرنے والے بچوں نے حمد و سنہ کے گیت گا کر اس پروگرام کو جارشان لگا دیئے جبکہ بعد ازاں اکیڈمی سے تربیت یافتہ گزلگائک موجوانوں نے گزلگاہ کر محفل لوٹ لی قصور میں نجی سکول سے ملنے والی دو لاشوں کی شناخت ہو گئی قصور کے نجی سکول میں ملنے والی دو لاشوں کی شناخت ہو گئی ہے بائی سال کی لڑکی قریبی گاؤں کی رہائشی تھی جبکہ لڑکا سکول میں بطور سکیوٹنگ گارڈ تائینات تھا جوڑے کو غیرت کے نام پر قتل گئے جانے کا شبہ ہے پولیس تحقیقات کے مطابق لڑکی گھر چھوڑ کر لڑکے کے ساتھ سکول میں رہ رہی تھی قصور کے ایک نجی سکول میں چوبیس سالہ چوکیدار علی شان اور بائی سالہ لڑکی کی لاشیں ملی ہیں جن کے سروں پر گولیاں ماری گئی تھی پولیس کے مطابق علی شان قریبی گاؤں شیخ اماد جبکہ لڑکی قریبی گاؤں شیخم کی رہائشی تھی لڑکی گھر سے باگ کر علی شان کے ساتھ رہ رہی تھی پولیس کے مطابق علی شان کے قریب پستول بھی پڑا تھا جسے قبضے میں لے لیا گیا ہے کرائم سین یونٹ اور فرانسک ٹیموں نے شوہد اکٹھے کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرو کی ویڈیو سے بھی مدد لی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسیملی اور مرکزی صدر مینورٹی ونگ جے پرکاش لوہانہ نے کہا ہے کہ سازش کے تحت پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کے باوجود اس کے وارڈ بینک میں کمی نہیں بلکہ پہلے سے اضافہ ہوا ہے آج ہر گلی محلے میں عمران خان اور پی ٹی آئی کا نام لیا جا رہا ہے سابق وزیراعظم عمران خان نے مشکل حالات میں بھی معاشر استحقام کے لیے متبادل ذرائع کے لیے اقدامات کیے ان کا کہنا تھا کہ جہاں سے طاقت اور اعتماد حاصل کیا جا سکتا ہے وہ مینڈٹ ہے اس لیے عوام کے پاس جایا جائے جو جماعت جیت جائے وہ اقتدار میں آ جائے تہرے کے انصاف پورا منجمات ہیں ہم تصادم اور گیر کرنے اقدامات کے خلاف ہیں جے پرکاش لوہانہ نے کہا ہے کہ بیس تیر میں تین بار پیٹرولیم اسنوات کے قیمتوں میں اصافہ کیا گیا انڈسٹری کی پیداوار لاغت بھڑ گئی ہے تکل کرنا چاہتے ہیں ایسے حالات میں انڈسٹری کیسے چلائے گی سیدو موسیوالا کے قتل کے لیے ہتھیار پاکستان سے بھیجے گئے بھارتی میڈیا کا دعوی بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ انجہانی گلوکار سیدو موسیوالا کو قتل کرنے کے لیے ہتھیار پاکستان سے بھارت بھیجے گئے ہیں بھارت پاکستان کے خلاف زہر اگلے سے باز نہ آ سکا پاکستان اور سیخ برادری کے درمیان مجود دوستانہ تعلقات کو خراب کرنے کے لیے سیدو موسیوالا کے قتل میں پاکستان کا نام جوڑ دیا بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ ماہ بھارتی پنجاب میں گلوکار سیدو موسیوالا کے قتل کے لیے ہتھیار پاکستان سے بزریا ڈراؤن بھارت بھیجے گئے خلاحی تنظیم سے مرک اور شرکتگاہ کے زیر انتظام ملک پر کی صحافی برادری کے لیے تیر نوزہ ورکشوپ کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد پس ماندہ طبقات خصوص انخواتین اقلیت برادری مازور افراد اور خواجہ سرا کو درپیش مشکلات و مسائل کو میڈیا کا وش کے ذریعے موسیر طریقہ سے اجا کر کرنا تھا تربیتی ورکشوپ کے ٹرینرز نے بہتر معلومات فراہم کی اور ڈیجیٹل میڈیا ورکنگ جرنرلسٹ کے لیے انتہائی ضروری میڈیا سیکیورٹی کے بارے اگاہی فراہم کی جس کو صحافی برادری نے خوبصراہا اور آدھا کیا کہ ہم اسی تربیتی اگاہی پروگرام کو مزید مفید بناتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں میں انعقاد کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کی تربیتی ورکشوپ کا انعقاد ہوتا رہنا چاہیے تاکہ معاشرے میں ازاد ہی لائے اور عدم برداش کی فضاء پیدا ہو اور قائد عظم کے پاکستان کا اصلی چہرہ لوگوں کو نظر آسکے اسرائیلی پارلیمنٹ تحلیل تین برس میں پانچویں مرتبہ عام انتخابات کا اعلان اسرائیلی وزیراعظم نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے قبل از وقت انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا اسرائیل میں تین برس کے دوران پانچویں مرتبہ الیکشن کا انعقاد ہو رہا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی رکن پارلیمنٹ غیدہ رناوی کے عہدے سے مصطفی ہونے کے بعد اتحادی حکومت عوام میں اکسلیت کھو بیٹھی ہے جس کے بعد نفطالی بینر نے اتحادیوں کو یکجہ کرنے کی کوشش کی تاہم ناکام رہے اکسلیت کھونے کے بعد وزیراعظم نفطالی بینر نے اگلے ہفتے پارلیمنٹ تحلیل کرنے اور قبل از وقت انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے جس کے بعد وزیراعظم ہوں گے نائب صدر پاکستان پپلز پارٹی منورٹی ونگ ڈسٹرک حیدر آباد مقبول مسیح خوکر کی جانب سے حرک ایم گریس ٹاؤن حیدر آباد میں شہید رانی محترمہ بنزیر بھٹو کی انسٹھویں سالگیڑا کا پروگرم کا انکات کیا گیا جس میں بطورے ویہمانی خصوصی سبائی نائب صدر پاکستان پپلز پارٹی منورٹی ونگ سندھ پرویز حبیب اور سینئر رہنما پاکستان پپلز پارٹی منورٹی ونگ سندھ سلامت ایم خوکر نے کے علاوہ ریٹائر جرج اندریاز برکر رمیش راہ جامشرو جرنل سیکٹری علامہ ڈکٹر مسود جمال محمود حسین خوکر فرمان رزا خوکر شودھری راجیش چودھری رتن پیٹر شریفن نیمو باجی آدل نندلال حنی اکتر پھرس خوکر نومی ناصر نرگس محمود حسین خوکر نیمو باجی ساغر اور دیگر نے شرکت کی شہید رانی محترمہ بینجیر بھٹو کی 69 سالگیرہ کا کیک بھی کاٹا گیا اور ہرکیم کی مستحقین لوگوں میں حکومت سندھ کی جانب سے چیک بھی تقسیم کیے گئے جسوسی کے لیے سافٹیئر کا استعمال کرنے والوں میں بھارت دی شامل اسرائیلی کمپنی کے بنائے گئے جسوسی سافٹیئر پیگاسس کے ذریعے گزشتہ سال دنیا بھار میں 12 سے 13000 افراد کی جسوسی کی گئی جس کا استعمال کرنے والوں میں انڈیا کی حکومت بھی شامل ہے یہ بات یورپی یونین میں اس جسوس سافٹیئر کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی پیگا کمیٹی میں اسرائیلی کمپنی اور پبلک سیکٹر کے ازاد ایکسپرڈ نے بتائی یاد رہے گئے یورپی یونین اور دنیا بھار میں سیاستدانوں صحافیوں وقالہ اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی ان کے اپنے فون کے ذریعے جسوسی کرنے کے بڑھتے ہوئے واقعات کی تحقیقات کرنے کے لیے دس مارچ 2022 کو پیگا کے نام سے ایک سال کے عرصے کے لیے ایک خصوصی کمیٹی قائم کی تھی مصر کی ایک مسجد میں گانا گانے اور ڈانس کرنے کی ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس نتین افراد کو گرفتار کر لیا مسکورہ شخص مسجد میں مائک پر عربی کیت گا رہا تھا اس حوالے سے پروسیکیشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ اس ویڈیو پر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں پولیس نے تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں سے ایک گاتے ہوئے رکس کر رہا تھا دوسرے نے اس کی ویڈیو بنائی اور تیسٹے ملزم نے ویڈیو کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا سابق وزیر خزانہ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینٹر وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ مزید پچاس روپے فی لٹر تک پیٹرول مہنگا کرنے کی بات چل رہی ہے اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے شوکت ترین نے کہا ہے کہ اس حاق دار کی پولیسیوں نے پاکستان کو تیتی سرب ڈالر کا نقصان پہنچ جایا شوکت ترین نے کہا ہے کہ عمران خان نے کبھی شوکت خانم کے لیے پیسے نہیں مانگے شوکت ترین نے کہا ہے کہ ملک میں لوٹ شیڈنگ بہت بڑھ شکی ہے یہ ناکام حکومت ہے انہوں نے پی ٹی آئی حکومت کے دنوں کی مثال دیتے ہوئے کہا ہماد ازر دن اور رات بشلی پوری کرنے پر محنت کرتے تھے بشلی اور توانائی کے ذکھائر اور اس کے ضائع ہونے میں کمی کی کوششیں کی جاتی تھی پی ٹی آئی رہنما نے کہا ہے کہ یہ عوام کو سہولت دینے نہیں خود کو نیپ سے آزاد کروانے آئے تھے پیگام پاکستان پروگرام کے تحت جام اچھترال میں ایک روزہ نیشنل یوت کانفرنس منکت ہوا تقریب کی صدارت جام اچھترال کی وائس چانسلر رکٹر ظاہر شاہ نے کی ایک روزہ نیشنل یوت کانفرنس میں طلبہ طلبات نے کسی اتداد میں شرکت کی اس موقع پر ہزارہ اور پشاور یونیورسٹی سے آئے ہوئے پروفیسر صحبان نے اظہارے خیال کیا مقراری نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ سب مل کر مطنے عزیز کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں اور آپس کی رنجشیں اور نفرتیں ختم کریں اسی طرح ایک روزہ کانفرنس ٹاؤن ہال میں وکلا اور عوامی نمائندوں کے لیے منکت کیا گیا اس کانفرنس کا بنیادی مقصد ملک میں امن و امان اور آپس میں پیار و محبت کی فضاء کو فروغ دینا ہے تاکہ ہم آپس میں لڑ کر امت مسلمہ کی اس عظیم کے لیے کمزور نہ ہونے دیں تقریب سے ڈاکٹر میمن ڈاکٹر عبدالرحمن خلیل محمد اسرار متنی محمد کاشف ارشاد اور پروفیسر ڈاکٹر زاہر شاہ نے اظہاری خیال کیا اس تقریب میں کسیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی جبکہ محفل کو معروف سماجیکار کو نوشائر انایت اللہ اسیر کے پورترنم نظم نے چار چاند لگا دی گئے مہتر مردی نے صرف بھٹو شہید کی 165 سالگیرہ کا کیک زیر احتمام پاکستان پیپلز پارٹی ریسرچ اور کوڈینیشن سیل مینورٹی ونگ سینٹر پنجاب کے مرکزی دکتر بلاول ہاؤس وارس پورا فیصلہ باد زیر سداد انچارج پاکستان پیپلز پارٹی ریسرچ اور کوڈینیشن سیل مینورٹی ونگ سینٹر پنجاب سینٹر پاکستان پیپلز پارٹی مینورٹی ونگ فیصلہ باد سیٹی نایم یاکوب گیل نے کیک کاٹا ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلے کہ فیصلہ باد نے گزشتہ روز مخترمہ بینزیر بھٹو شہید کی 69 سالگیرہ کا کیک زیرے تمام پاکستان پیپلز پارٹی ریسرچ اور کوڈینیشن سیل مینورٹی ونگ سینٹر پنجاب کے مرکزی دکتر بلاول ہاؤس وارس پورا فیصلہ باد زیرے سداد انچارج پاکستان پیپلز پارٹی ریسرچ اور کوڈینیشن سیل مینورٹی ونگ سینٹر پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی مینورٹی ونگ فیصلہ باد سٹی نئیم بیاکوگگی نے کیک کاتا مینورٹی ونگ سینٹر پنجاب کے علاقے مستوش میں آگا خان ایجوکیشن سرویس کی جانب سے ہائی سکول کو ہار سیکنڈری کا درشاہ دیا گیا اس کے لئے لیدہ عمالت تعمیر ہوگی جس کا سنگے بنیاد مستوش میں رکھا گیا سکول کے سنگے بنیاد کے موقع پر نامدار نیشن کونسل کے صدر حافظ شیر علی مہمانک خصوصی تھے جبکہ ایک ہی ای ایس پی کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر امتیاز مومن بھی توسیق اس تقریب میں موجود تھے اس سلسلے میں ہائی سکول میں ایک تقریب بھی منکت ہوئی جس میں مقررین نے سارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس تسیح کا بنیادی مقصد اس علاقے کے طلبہ و طلبات کو میاری تعلیم فراہم کرنا ہے اس سکول کے سنگے بنیاد پر یہاں کے طلبہ و طلبات نہایت خوش ہے ادارے کے جنرل منجر بریگیڈیر ریٹائر خوش محمد خان کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ طلبہ کو پولٹی ایجوکیشن فراہم کریں بچوں کے علاوہ ان کے والدین بھی اس سکول کی تعمیر پر خوش ہیں تقریب سے چترال سکاورٹس کے 141 ونگ کی کمانڈر لفٹنڈ کرنل ندیم شہزاد حافظ شیر علی امتیاز ظالم خوش محمد خان ہیڈ آف ایجوکیشن آئین شاہ وغیرہ نے اظہاری خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ نہ صرف علاقے کی طلبہ و طلبات کو میاری تعلیم ان کی دہلیس پر فراہم کرے گی بلکہ اس سکول کی امارت بھی چدید دور کے دقاظوں کے این مطابق تیار کیا جائے گا جس پر موسمی تبدیلی بھی بہت کم اثر انداز ہوگی اس تقریب میں کسی تعداد میں علاقے کے امائدین نے شرکت کی